بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں ایک آدمی لرزاں ترساں حاضر ہوا مارے حبت کے اس کے موں سے آواز نہیں نکل رہی تھی چہرہ دلے ہوئے کپڑے کی طرح سفید ہو گیا تھا حضرت سلمان علیہ السلام نے اس کی یہ کیافیت ملاحظہ فرمائی تو پوچھا اے خدا کے بندے کیا بات ہے تو اتنا گبرایا ہوا اور مزدرب کیوں ہیں اس نے ارض کیا یا حضرت مجھے اسرائیل اسلام نظر آیا اس نے مجھ پر ایسی غضب علون نظر ڈالی کہ میرے ہوش و ہواد گن ہو گئے روان روان تھرا گیا اب بار بار اسرائیل اسلام کی وہ صورت آنکھوں کے سامنے آتی ہے اس لیے مجھے کسی گڑی بھی چین نہیں آ رہا اس نے التجاہ کی کہ آپ ہوا کو حکم دیں کہ وہ مجھے یہاں سے ہزاروں میل دور ملکہ ہندوستان میں چھوڑ آئے ممکن ہے اس تطبیر سے میرا فوق کچھ دور ہو جائے حضرت سلمان علیہ السلام نے اسی وقت ہوا کو حکم دیا کہ اس شخص کو فورا ہندوستان کی سرزمین میں پہنچا دیں جو ہی اس شخص نے قدم زمین پر رکھا وہاں اسرائیل اسلام کو منتظر پایا آپ نے اللہ کے حکم سے اس کی روح قبض کر لی دوسرے دن حضرت سلمان علیہ السلام باوقت ملاقات حضرت اسرائیل اسلام سے دریافت کیا آپ نے ایک آدمی کو اس طرح غور سے کیوں دیکھا تھا کیا تمہارا ارادہ اس کی روح کو قبض کرنا تھا یا پھر اس بیچارے کو غریب الوطنی میں لا وارث کرنا تھا اسرائیل اسلام نے جواب دیا کہ میں نے جب اس شخص کو یہاں دیکھا تو حیران ہوا کیونکہ اس شخص کی روح مجھے ہندوستان میں قبض کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور یہ شخص ہزاروں میل دور یہاں موجود تھا حکمِ الٰہی سے میں ہندوستان پہنچا تو میں نے اس کو وہاں مجھور پایا اور اس کی روح قبض کر لی انسان لاکھ تدبیر کریں تقدیر اسے وہیں لے جاتی ہے یہاں اس کا نصیب ہو اور وہ خود تقدیر کے ازائیں پورا کرنے کے لیے اسباب فرہم کرتا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو چھلی گئے تو اس کو لائک و سبسکر کریں موسیقی موسیقی